دنیا کے وکسے دیشوں میں جہاں تمباکو کے سیون کے خلاف جاگ رکتا اویرنس بڑھی ہے وہ ہندوستان میں تمباکو کا سیون کرنے والے ویسکوں کی تعداد میں تمام کوششوں کے باوجود اضافہ ہو رہا ہے منگلوار کو جاری سروے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں 35 فیصد دیوار تمباکو کا کسی نہ کسی روپ میں سیون کرتے ہیں اور ہر سال تمباکو کی وجہ سے بھارت میں 9 لاکھ لوگوں کی موت ہو رہی ہے کنڈری سواس منتے غلام نبی آزاد نے اس ستی پر چنتہ ظاہر کی ہے تمباکو کی گرفت میں دیش ہر سال 9 لاکھ کی موت تمباکو سیون کے معاملے میں دنیا میں نمبر دو پر بھارت گلوبل ایڈلٹ مباکو سروے نے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دے سروے سے پتا چلا ہے کہ دنیا بھر میں تمباکو کا سیون کرنے والوں میں بھارت دوسرے نمبر پر ہے بھارت میں قریب 27 کروڑ 40 لاکھ لوگ تمباکو کا سیون کرتے ہیں تمباکو کی وجہ سے ہر سال دنیا میں بچپن لاکھ لوگ موت بھی شکار ہو رہے ہیں اور ان میں سے 9 لاکھ ہارٹری ہیں غلام نبی آزاد نے کہا تمباکو کے خلاف مہم ضروری ایڈلٹ دوبائی کو سروے کو جاری کرتے ہوئے سواست منتری غلام نبی آزاد نے اسے دیش کے استحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا اور کہا کہ اس سے نپٹنے کے لیے سخت مہم کی ضرورت ہے نابالکوں کو رکھیں تمباکو سے دور بھارت کے ٹینیجرز کش کے آدھی ہو رہے ہیں لڑکے محض 18 سال کی عمر میں جبکہ لڑکیاں 17 سال میں ہی تمباکو کا سواد چک چکے ہوتے ہیں ریپورٹ کے مطابق 35 فیصدی بیسک تمباکو کا کسی نہ کسی روپ میں سیون کرتے ہیں اور ان میں سے 48 فیصدی بریش ہیں جبکہ 2.9 فیصدی محلائیں ہیں نابالکوں کو تمباکو اتبادن بیشنے پر پرتیبند ہونے کے باوجود تمباکو اتبادوں کے سیون میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے پڑھے لکھی لوگ کرتے ہیں گھوم رکبان پر زیادہ خرچ سروے سے پتا چلا ہے کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہے سگرٹ پر پیسہ خوبنے کے ماملے میں اتنا ہی آگے ہے یہ بھی پایا گیا کہ محلائیں جب سگرٹ پیتی ہیں تو اس پر پوشوں کی مقابلے زیادہ رقم خرچ کرتی ہیں اگر تمباکو کے اس جال کو نہیں توڑا گیا تو آنے والی پڑھی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز دیش بھر میں جس طرح سے تمباکو کا سیون بڑھ رہا ہے وہ واقعی چنتہ کا سبب ہے لیکن سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ تمباکو کا کینسر سے سیدھا کنیکشن ہے اس لیے اگر کینسر سے بچنا ہے تو آج ہی تمباکو سے توبہ کرنی ہوگی تمباکو سہت کے لیے خطرناک ہے تمباکو کا سیون سیدھے موت کو نوتا دینا ہے دنیا بھر میں اکیلے تمباکو کی وجہ سے ہر سال چوون لاکھ لوگ موت کے شکار ہوتے ہیں تمباکو کی وجہ سے ہونے والی موت کا یاکڑا دوسری تمام بیماریوں کی وجہ سے ہونے والے کل موت کے آکڑے سے زیادہ ہے تمباکو سے سب سے زیادہ خطرہ کینسر کا ہوتا ہے نبے فیزدی تمباکو کھانے والے لوگوں کو کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق تمباکو کا سیون کرنے والے موہ، سانس کی نلی، گلے اور آتوں کے کینسر کے شکار ہوتے ہیں جبکہ تمباکو کا استعمال کرنے والی مہیلاؤں کو ان سب کی علاوہ چھاتی اور بچے دانے کا کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے بڑوں کی وجہ سے بچے بھی بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق گھر پر اپرتک شروع سے دھومرپان کا شکار ہونے پر بچوں میں استعمال ہونے کا بھی خطرہ پڑ جاتا ہے جو لگ بگ 70 فیزدی تک ہو سکتا ہے پیسیو سموکنگ کے خطرے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے دونوں پھیپڑے پوری طرح سے وکسیت نہیں ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں، ان بچوں کو سانس سے جوڑی سمسیا اور استعمال ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جن کی ماتاؤں نے گردہ وستہ کے دوران دھومرپان کیا ہو اس لیے اگر آپ خود کو اور اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو تمباکو سے دور ہی رہیے بھیرو ریپورٹ، انڈیا نیوز